اس کے ذریعے دلوں کے غم کو دور کر دیا اور انہیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز کیا رسالت پہنچا دیا امانت ادا کر دی امت کی خیر خواہی کی اور اسے ایسے روشن راستے پر چھوڑا جس کی رات اس کے دن کے مانن ہے اس سے وہی شخص بھٹک سکتا ہے جس کے مقدر میں ہلاکت ہو اور درود و سلام نازل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر اور قیامت تک آپ کی دعوت قام کرنے والوں پر اما بعد سب سے بہتر بات اللہ کا قلام ہے سب سے بہتر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بری بات دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنا ہے ہر بی دعوت گمراہی اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ کے بندو میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ یہی اگلے اور پچھلے لوگوں کی وسیعت ہے ارشاد باری تعالی ہے اور ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی وسیعت کی گئی تھی کہ اللہ سے ڈرو اے مسلمانوں علم اصلاح کا ذریعہ کامیابی کا راستہ اور کامرانی کا وسیلہ ہے کائنات میں جن چیزوں کو حاصل کیا جاتا ہے ان میں سب سے افضل اور اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر جو انعامات کی ہیں ان میں سب سے بہتر علم ہے ارشاد باری تعالی ہے اللہ تم میں سے ایمان والوں اور اہل علم کے درجات کو بلند کرے گا علم کسی بھی معاشرے کی تشکیل اس کی تہذیب و ثقافت کے فروغ اس کی آبادی کی وسعت اس کے اثر و نفوذ کے فیلاؤ اس کے پرچم کی بلندی اور اس کے دین کے انتشار میں سب سے بنیادی کردار ادا کرتا ہے علم اخلاق و اقدار کی کسوٹی فضیلتوں کا میعیار بلندیوں تک پہنچنے کا زینہ امیدوں کا سرچشمہ اور قوموں کی ترقی کا راز ہے کچھ قوموں کو اللہ تعالی نے علم سے نوازا تو وہ ترقی آفتہ ہو گئے اور کچھ قوموں کو علم سے محروم رکھا تو وہ پس ماندہ ہو گئے ارشاد باری تعالی ہے اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نا جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں بے شک عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں اللہ تعالی نے اہل علم کی تقریم کچھ اس طرح سے کی ہے کہ اپنے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے اور اپنی وحدانیت پر ان کو گواہ بنایا ہے ارشاد باری تعالی ہے اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں اور وہ اپنے احکام میں عدل پر قائم ہے اہل علم ہی حقیقی معلوم ہے اللہ سے ڈرنے والے اور اس کے برگسیدہ بندے ہیں ارشاد باری تعالی ہے بے شک اللہ تا اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں یہی لوگ واضح طور پر شرف و فضلت والے ہیں اور اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سوجبو جاتا کرتا ہے ہدایت چاہنے والے انہی کے ذریع راہ راست پر گامزن ہوتے ہیں اور انہی کے علم کی روشنی سے ہدایت پانے والے منور ہوتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے بس اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو تو علم رکھنے والوں سے پوچھ لو دوسری جگہ فرمایا اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں اللہ تعالی نے لوگوں کے درمیان ان کے جھنڈے کو بلند کیا اور احکام کے ساتھ ان کے قلم کو جاری کر دیا چنانچہ وہ انبیاء اکرام کے وارثین ہیں ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص حصول علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالی اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے اور فرشتے طالب علم کی خوشی کے لئے اس کے راستے پر اپنے پر بچھاتے ہیں آسمان و زمین کی تمام مخلوقات حتیٰ کے پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی عالم کے لئے مغفرت طلب کرتی ہیں اور ایک عالم کو عابد پر ویسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء اپنی وراست میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے بلکہ وہ علم کی وراست چھوڑتے ہیں لہذا جس نے علم حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا اسے ابو دعوت اور ترمیزی نے روایت کیا ہے اللہ کے بندوں علم حاصل کرو کیونکہ اسی سے دنیا و آخرت کی نجات ممکن ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سن لو بے شک دنیا اور اس میں پائی جانے والی تمام چیزیں ملعون ہیں سوائے اللہ کے ذکرہ اور اس سے متعلق چیزوں کے اور عالم کے یا علم سیکھنے والے کے اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے اور حسن قرار دیا ہے اللہ کے بندوں علم حاصل کرو اور اسے سیکھو کیونکہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حصول علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے اس کا درس لیتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے اور فرشتے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہے اور جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا حسب و نصب اسے آگے نہیں کر سکتا اسے مسلم نے روایت کیا ہے اللہ کے بندوں علم حاصل کرو اور اسے سیکھو کیونکہ یہ اہل جنت کے راستوں کا منار وحشت کا غمخار تنہائی کا ساتھی دشمن کے خلاف ہتھیار اور بلند مراتب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تم میں سے ایمان والوں اور اہل علم کے درجات بلند کرے گا علم حاصل کریں اور اسے سیکھیں کیونکہ یہ دلوں کی زندگی اور بصیرتوں کی روشنی ہے اسی کے ذریعہ انسان بلند درجات اور نیکو کاروں کے مرتبے تک پہنچتا ہے اسی کے ذریعہ حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے اسی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو بلند کرتا ہے اور خیر و بھلائی کے امور میں انہیں قیادت و سربراہی آتا کر دیتا ہے پھر ان کے آثار کی تحقیق کی جاتی ہے اور ان کے عمال اور نقش قدم کی پیروی کی جاتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں وہ اپنے احکام میں عدل پر قائم ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ عزت والا اور حکمت والا ہے اللہ کے بندو علم حاصل کرو اور اسے سیکھو کیونکہ اس سے خشیت الہی آتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں یقینن علم حاصل کرنا عبادت ہے ناجانن والوں کو اسے سکھانا صدقہ ہے اہل علم اس کی نشر و اشاد تقرب الہی کا ذریعہ ہے اور اسے سلاش کرنا جہاد ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور یہ بات مناسب نہیں ہے کہ تمام ہی مومن جہاد کے لئے چلے جائیں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر جماعت کے کچھ لوگ نکلیں اور جب اپنی قوم کے پاس واپس لوٹیں تو انہیں اللہ سے ڈرائیں تاکہ وہ برے کاموں سے پرہیز کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لئے قرآن کو بہبرکت بنائے اور اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے اور آپ کے لئے مفید بنایا میں نے کہا آپ نے سنا اور میں اللہ تعالیٰ اسے مخفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی ان سے مخفرت طلب کریں یقینن و بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا ہم انعامات و احسانات پر اس کی حمد بجالاتے ہیں اور اس کے فضل و کرم پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کے بندوں یقینن علم تربیت کے اصل اور بنیاد ہے اسی سے اخلاقی تربیت ہوتی ہے اقدار کے بیج بوئے جاتے ہیں غلطیوں کا علاج کیا جاتا ہے مفاہیم درست کیا جاتے ہیں اور کجی دور کی جاتی ہے علم مضبوط قلعہ اور زبردست بنیاد ہے اور جب ابتلاع و آزمائش کی بہتات ہو تو اسی کے ذریعے ثابت قدمی اور مضبوطی حاصل ہوتی ہے لہذا اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں اولاد کی اصلاح معاشرے کی تعمیر اور آنے والی نسلوں کی تربیت کے سلسلے میں تعلیمی و دعوتی اداروں کا تعاون کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا خبردار تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا اے والدین حضرات شرعی طور پر آپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہیں اس لئے اپنے فرض کی ادائیگی میں محنت کریں اپنی اولاد کی اصلاح اور رہنمائی کریں ان کے تعلیمی پروگرام کی نگرانی کریں اور ان کی رہنمائی پر معمور اساتذہ کرام کی مدد کریں انہیں مناسب ماحول فراہم کریں اور اپنی استطاعت بھر ان کی تعلیمی ضروریات کو پوری کریں شاید اللہ تعالی ان کوششوں کی بدولت آپ کی اولاد کو نیک بنا دے اور انہیں نفع بخش علم عطا کر دے کیونکہ یہی سب سے بڑی قربت سب سے بڑی اطاعت باقی رہنے والا نیک عمل اور موت کے بعد صدق جاریہ ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے صدق جاریہ نفع بخش علم اور اس کے لئے دعا کرنے والی نیک اولاد اس لئے تعلیم و تربیت کے ذریعے اپنی اولاد کی تصلاح کریں ان کے خالی اوقات کو مفید کاموں میں لگائیں انہیں نیکی و بھلائی اور تلاوت قرآن کی رغبت دلائیں تاکہ ان کی ہدایت اور دعاوں سے آپ پر رحم کیا جائے ارشاد باری تعالی ہے تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے قوم تمہارے لئے زیادہ نفع بخش ہیں اس لئے علم کے لئے ضرور کچھ وقت نکالیں اور اپنے بچوں کو علم کے راستے میں جد و جہد کرنے پر اُبھاریں کیونکہ تربیت کے لئے یہی سب سے بہتر وسیلہ تزکیہ کے لئے سب سے زیادہ یقین کی مضبوطی فراہم کرنے والا فتنے سے سب سے زیادہ محفوظ رکھنے والا ابتلا و آزمائش میں سب سے زیادہ صبر و ثبات فراہم کرنے والا سب سے بہتر نیکی سب سے بڑا تقرب الہی کا ذریعہ اور سب سے بلند مرتبہ ہے اے مربی و اساتذہ حضرات اے اساتذہ کرام آپ آئیڈیل بنیں آنے والی نسل آپ کی امانت میں ہے اور امت کا مستقبل آپ کی ذمہ داری میں ہے اس لئے اپنی ذمہ داری کے بارے میں اللہ سے ڈریں اس لئے اپنی ذمہ داری کے بارے میں اللہ سے ڈریں ان کے اندر دینی اقدار پیوست کریں ان کے دل میں علم کی محبت پیدا کریں اور فضیلت اور اخلاقی اقدار کے مطابق ان کی تربیت کریں اور اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ عجر مبارک ہو ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو ہدایت کی دعوت دی تو اسے بھی اس کی اتباع کرنے والوں کی طرح عجر ملے گا ان کی نیکی میں کسی کمی کے بغیر اسے مسلم نے روایت کیا ہے مبارک ہو آپ کو کہ آپ تعلیم کی سمداری ادا کرنے کر کے انبیاء اور مسلحین کے جانشین بن گئے کیونکہ اللہ تعالی نے انبیاء اکرام کو معلم بنا کر بھیجا تھا مبارک ہو آپ کو کہ آپ علم کی صحبت اس کی خدمت اور نشر و اشاعت خیر خواہی اور لوگوں کو سکھانے کے لئے چنے گئے ہیں بہت مبارک ہو آپ کو کہ اس عمل کی وجہ سے لوگ آپ کو رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اس لئے نیت کی اصلاح کریں اور اللہ سے نیکی کی امید رکھیں ارشاد باری تعالی ہے اور تم جو نیکی اپنے لئے آگے بھیج دوگے اسے اللہ کے پاس زیادہ بہتر پاؤگے اللہ کے بندو یقیناً اسلام کے جامعے اور معنی اصولوں میں سے ایک اصول اتحاد و اتفاق تاقید اور اختلاف و انتشار سے دوری ہے ارشاد باری تعالی ہے اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اختلاف نہ کرو دوسری جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اللہ تعالی نے وسیعت کی تمہارے لئے مشروع کیا اس چیز کو جس کی وسیعت ابراہیم اور موسیٰ اور یہ عیسیٰ کو کیا تھا اور تمہیں بھی کیا ایک دین کے اندر تم اختلاف نہ کرو اور دین کو قائم کرو اور اس میں اختلاف پیدا نہ کرو اس مبارک ملک میں اللہ تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ یہاں صحیح اور معتدل اسلامی اقیدے کی پابندی شریعت کی تنفیذ کتاب سنت کے طریقے پر عمل اور اجتماعیت اور امامت کے اصولوں پر عمل آوری جیسی نعمتیں موجود ہیں یہاں کی سپریم علماء کونسل کی جانب سے لوگوں کو گمراہ اور منحرف جماعتوں سے دور رہنے کے سلسلے میں نہایت واضح اور کافی و شافی بیان جاری کیا گیا ہے اس لئے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کتاب سنت اور صلف صالحین کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رہے اور حق سے منحرف جماعتوں سے دور رہے ان کی طرف خود کو منصوب کرنے یا ان سے ہم دردی رکھنے سے گریز کرے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کو حق اور ہدایت پر متحد ہونے کی توفیق دے یقیناً وہ بہت سخی اور کریم ہے اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اے اللہ تو اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیکھ اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن و امان عطا فرما اے اللہ تو ہمارے بادشاہوں اور حق مران وقت کی ہدایت کو ہدایت عطا فرما اے اللہ تو ہمارے بادشاہ خادم حرمین شریفین کو خیر کے کاموں کی توفیق دے اور تو ان کی مدد فرما اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی آہد کو اپنی پسند اور رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے دعاوں کے سننے والے اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلای عطا فرما اور آخرت میں بھلای عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اے اللہ اے دلوں کو فیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دلوں اپنے امادین پر فیر دے اے دلوں کو فیرنے والے اے اللہ تو اپنی اطاعت پر ہمارے دلوں کو فیر دے اے اللہ تو ہمارے حسر حدوں کی حفاظت فرما اور وہاں کے اور حسر حدوں کی حفاظت کرنے والے فوجیوں کے مدد فرما اے قوی اور اے غالب ذات اے اللہ تو اللہ ہے اے اللہ بے شک تو ہی اللہ ہے تیرے سے وہاں کوئی سچا معبود نہیں تو بے نیاز ہے اور ہم تیرے محتاج ہیں تو ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں محروموں میں سے نہ بنا محروموں میں سے نہ بنا اے اللہ تو بارش نازل فرما اے اللہ تو ہم پر خوش گوار مصلہ دھار نفع بخش اور غیر نقصان دے بارش نازل فرما اے اللہ تو بارش نازل کر کے مرد زمینوں کو زندگی بخش دے اور اپنی رحمت سے اسے تمام شہروں اور دیہاتوں تک مہچا دے اے رحم کرنے والوں میں سب زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ تو ہم پر رحمت کے بارش نازل فرما اے اللہ ہم تو سے مغفرت طلب کرتے ہیں یقیناً تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے تو ہم پر آسمان کے دہانے کھول دے اے اللہ تو ہم پر آسمان کے دہانے کھول دے اے اپنی رحمت سے رحم کرنے والوں میں سب زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ اے رحم کرنے والوں میں سب زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما